السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اے ٹو زیڈ الیکٹرونکس آج ہم بھائیوں کو بتائیں گے چوبیس وولٹ بیٹری کے ساتھ کس طرح کنیکشن ہوتے ہیں اور آپ خود بڑی آسانی سے گھر میں کس طرح اس کو کنیکشن کریں گے یہ سامنے ڈائیگرام نظر آ رہا ہے آپ کو آج ہم بتائیں گے کہ یہ آپ کس طرح کنیکشن کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بھائیوں سے گزارش ہے جو بھائی چینل پہ نئے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بھائیوں تک پہنچ سکے تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ چار پینل ہے ایک دو تین اور چار بارہ بولڈ کی ان کو آپس میں کیسے کمبائن کرنا ہے اور اس کو کس طرح کمبائن کریں گے کتنا کرنٹ نکلے گا اور اس کو آپ انورٹر کے ساتھ کس طرح لگائیں گے اور لوڈ کے ساتھ کس طرح لگائیں گے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں سارا بتائیں گے ہم آپ کو بتائیں گے اس کو انورٹر کے ساتھ کس طرح جوڑیں گے اور ان کو کس طرح ملائیں گے کتنا کرنٹ نکلے گا اور بیٹری کس طرح چارج ہوگی اور آپ نے اس کو لوڈ کے ساتھ کس طرح لگانا ہے یہ دیکھیں یہ ایک پینل پوزٹیو ہے ایک کی نیکٹیو دوسری پوزٹیو نیکٹیو اس طرح چاروں پینل پوزٹیو اور نیکٹیو ہے ہم کیا کریں گے جو پہلا پینل ہوگا اس کی نیکٹیو کو اٹھائیں گے دوسرے کے پوزٹیو کے ساتھ لگا دیں گے پھر اس کے نیکٹیو کو اٹھائیں گے تیسرے کے پوزٹیو کے ساتھ لگائیں گے اور تیسرے کے نیکٹیو کو اٹھائیں گے چوتھے کے پوزٹیو کے ساتھ لگائیں گے یہ بارہ وولڈ کی پلیٹ ہے بیس وولڈ اس کا شارڈ سرکٹ ہے جو بیس وولڈ کرنٹ نکالتی ہے بارہ وولڈ کی پلیٹ اس طرح یہ بیس چالیس ساٹھ اور اسی ہو جائیں گے اور اس طرح آپ کو پتا ہے اگر جن بھائیوں کو نہیں پتا ہے ان کو بھی ہم یہ واضح طور پر بتانا چاہیں گے کہ جو انورٹر ہوتا ہے اس کی ایم پی پی ٹی رینج اسی سے لے کر ایک سو دو تک ہوتی ہے آپ اسی سے لے کر ایک سو دو تک ایم پی پی ٹی جو چارجر ہے اس کا اس کو لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ جن بھائیوں کا اسی وولڈ سپورٹج ہے انورٹر وہ اس طرح اس کو کمبائن کریں گے آپ اس میں کمبائن کر کے یہ ٹوٹل آپ کا کرنٹ بنے گا اسی وولڈ ایک بات یہاں پہ کنفرم کروں گا اگر آپ اس کو سیریز میں ہوں گے یہ سیریز کنیکشن کی ہے اس طرح سیریز میں کنیکشن کریں گے تو اس کے جو وولڈ ہوں گے وہ ڈبل ہو جائیں گے وہ ڈبل ہو جائیں گے اور امپیر جو اس کے ہوں گے وہ سیم رہیں گے اس طرح یہ لکھا ہے آٹھ امپیر کی پلیٹ ہے امپیر آپ کے آٹ رہیں گے اور جو وولڈ ہے وہ ڈبل ہو جائیں گے 20 40 60 80 یہ ہو گیا آپ کا پینل کا کنیکشن اب آگے بیٹری کی طرف بیٹری کا کنیکشن کس طرح کریں گے بیٹری کا کنیکشن بھی اس طرح سیریز میں کریں گے اس کی پوزٹیو اور نیکٹیو اٹھائیں گے دونوں کو آپس میں کمائن کریں گے اور اس کی پوزٹیو اور اس بیٹری کی نیکٹیو کو اٹھا کے یہ جو بنا ہوا ہے اس کے ساتھ ہم ادھر ہم لگائیں گے یہ جو اس کو ادھر لگائیں گے پوزٹیو کے ساتھ اور اس کی نیگٹیو ادھر لگائیں گے نیگٹیو کے ساتھ یہ تو ہو گیا انبرٹر کے ساتھ کنیکشن اب ہم آپ کو سولر کا کنیکشن بتائیں گے جو یہ پی وی لکھا ہوتا ہے پی وی یہ سولر کا کنیکشن یہاں پہ کرتے ہیں پلس اور نیگٹیو اب اس کی نیگٹیو اٹھا کے یہاں پہ لگائیں گے یہاں پہ اور اس کی پوزٹیو اٹھا کے یہاں سے لاک کر ادھر لگا دیں گے یہ ہمارا کنیکشن ہو گیا مکمل کتنا مشکل نہیں ہے بھائیو بڑا آسان ہے اگر کسی بھائی کو کوئی دکت آئے وہ سوچ رہا ہوں میرے پاس چھے پلیٹے ہیں میں اس کو کس طرح کنیکشن کروں گا وہ بھی بڑا آسان ہے پھر ہم دو دو کی سٹرنگ نکالیں گے بات کرنے کا مقصد ہے جن بھائیوں کے پاس چار پلیٹے ہیں وہ اس طرح سیریز میں کنیکشن کریں آپ کی بیٹری جلدی چارج ہوں گی اگر جس کے پاس چھے ہے وہ دو دو کی کریں گے اگر آٹھ ہیں اس کی بھی دو دو کی کریں گے اس کی اور اس کی آپس میں سیریز کر کے سٹرنگ نکال لی اور اس کی اور اس کی آپس میں سیریز کر کے اس طرح آگے دونوں کی کر کے سٹرنگ نکال لیں گے یہ تو ہو گیا مکمل اب ہمارا سولر سیٹ اپ مکمل ہو گیا اب ہم نے اگر آپ خود لگانا چاہتے ہیں گر میں آپ کے آل ریڈی لگا ہوا ہے UPS تو کوئی مشکل نہیں ہے اگر تو سنگل ہے پھر بھی کو مشکل نہیں ہے اگر ڈبل ہے تو پھر بھی کو مشکل نہیں ہے جو بھائی خود کنیکشن کرنا چاہتے ہیں یا جن بھائیوں کا پہلے سے UPS لگا ہوا ہے چاہے وہ سادہ ہے چاہے نوارٹر ہے سنگل تار کی وائرنگ ہوئی ہے یا ڈبل کی تار کی وائرنگ ہوئی ہے تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے بھائی تین لائنے ہوں گی اس میں تین لائنے تین لائنے اس میں ہوں گی انورٹر میں N L اور ایک اور ہوتی ہے آپ ٹیسٹر لگا کے چیک کریں جس میں لائٹ چلے گی وہ فیس ہوگا اگر سنگل آپ کی سنگل وائر ہے وائرنگ کی مکمل گر کی UPS کی تو آپ سنگل وائرنگ اٹھا کے اس میں لگا دیں گے آپ کا سارا لوڈ انورٹر پر سولر پر شفٹ ہو جائے گا اگر آپ کی ڈبل ہے پھر آپ نے N اور L نیوٹر اور فیس پر لگائیں گے پھر بھی آپ کا سارا سولر سیٹ اپ چلے گا یہاں سے میں بھائیوں کو تھوڑا سا مشورہ دینا چاہوں گا کہ جو انورٹر ہوتا ہے وہ نیوٹر خود جنریٹ کرتا ہے تو میں بھائیوں کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا جو بھائی سولر سیٹ اپ لگانا چاہتے ہیں یا جن بھائیوں کے ذہن میں بھی بجلی کافی مہنگی ہو چکی ہے ہمیں سولر سیٹ اپ لگانا ہے تو اپنا جو ان کے روم ہیں ان کا وہ ایک بنائیں کہ اس میں جتنے پوائنٹ لگانے آپ نے ایک یا دو ایک روم میں جتنے میں لگانے ہیں وہ سارے آپ اس کی نیوٹر الگ سے ڈالیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد اس کا جو یعنی کہ جو مکمل سیٹ اپ الگ سے ہو نیوٹر بات کرنے کا مقصد ہے جو اس کا نیوٹر ہو وہ آپ ان پوائنٹ کا الگ سے ڈالیں اس میں آپ کا بھی فائدہ ہوگا آپ کے پیسوں کا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو باربر الیکٹریشن یا سولر انسٹالر کو نہیں بلانا پڑے گا بہت ہی آسان ہے سارا ڈائیگرام آپ کو سمجھا دیا گیا ہے چار پلٹے چار پلٹوں کا تو جس بھائی کو سمجھ نہ آئے وہ ہمیں کمنٹس میں بھائی بڑی پلٹے لگانا چاہ رہے ہیں 540 وارڈ کی وہ وہ بھی بتا دیں گے وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے وہ دو لگ جائیں گی کسی انورٹر کے ساتھ وہ چاہے آپ انورکس کا لے لیں پرو لائن کا لے لیں فرونس کا لے لیں ٹیسلا کا لے لیں جو آپ آپ کو جو مزار سے آپ کو اچھا اچھی کوالٹی میں ملے وہ آپ اپنی مرضی سے پرچیز کر سکتے ہیں فائیوں سے اجازت بھی لیتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں بہت سارا ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب اللہ حافظ